اسلام علیکم جناب ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں کہ اگر یہ کامیاب رہا یہ جو میں نے خرگوشوں کا بہریہ ٹاؤن بنایا ہے اپارٹمنٹس تو پھر میں آپ سے ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا کیونکہ اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ جو ہے اپنے بچے آ چکے ہوئے یہ فیمیل ہے اس وقت باہر ہے پہلے یہ پاس ہی تھی ذرا اس کو شک ہوا تھا کہ اس کے بچوں کا سیکیورٹی پوائنٹ آ ویو سے تو وہ اب باہر گئی ہے کھانے کے لیے ایکچولی کل میں نے یہ ان کو ڈالی تھی لوسن یہ میں کل ہی پرسو ہوئے پرسو ہوئے تو ان کو ڈالی تھی تو اس نے کافی کٹھی کر کر کے گھر کے اندر لے کے گئی تھی اس سے پہلے جو ہے وہ بکرے کے چھترے تھے اس کے بعد میں نے کٹے ہوئے تھے وہ بھی دیئے تھے کچھ اپنے بھی اس نے جو میل پرگوش ہے اس کے بال کٹ کٹ کے اندر لے گئی تھی تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچوں کو بھی اچھا یہ دیکھیں یہ وہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے لکڑی کا کہا تھا یہ بلکل ایک ہڈی نما بن چکی ہوئی ہے ان کو کنٹینیویسلی یہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے تین اور یہ اس کا چوتھا بچہ یہ دیکھیں گھاس اور یہ لوسن کا جو ہے نا وہ مکسچر یہ ہو گیا ہوئے بھی میں اس بچے کو بھی کوشش کرتا ہوں ویسے میں زیادہ پیفر نہیں کرتا کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے لیکن اسے کا ضرورت لگ رہی ہے اس بچے کو بھی جو ہے نا مرکانے نگلیٹڈ ہے وہاں پہ میں کر دیتا ہوں تو جناب یہ چیزیں تھیں یہ آپ کو بتانا تھا کہ کامیاب ہو گیا ہے ویسے تو کافی اب تک چانس سے ہی تھا ابھی میں ایک چاندہ کی پتا چلا کہ جناب صاحب اس نے بچے دے دی ہیں کیونکہ میں اس چیز کا کہہ رہا تھا کہ شاید یہ انڈر ویٹ ہے لیکن پھر بھی چار بچے فیمیل نے دے دی ہیں تو یہ کامیاب رہا ہے اور آپ اس سے اپنی جگہ کے مطابق ان چیزوں سے جو ہے نا جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں میکسیمم اوف کورس یہ تو نہیں ہو سکتا ساری چیزیں کچھ آپ کو خریدنی بھی پڑیں اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ میکسیمم بنا سکتے ہیں کیونکہ اب جستہ یہ سٹرکچر بھی ہے اب سارا یہ میرے پاس چیزیں تو نہیں تھیں باہر سے میں نے خرید دی لیکن جتنے میکسیمم ہو سکے وہ آپ کر دیں باقی یہ دو ہیں اب یہ جس طرح ہوتا جائے گا آبادی بڑھتی جائے گی تو یہ بھی کنزیوم ہو جائیں گے یہ واضح بھی اچھا رہا ہے میں دوبارہ آپ کو دکھا دے تو آپ ڈیٹ دے دے تو کہ اس کی کیا پوزیشن ہے بلکل مٹی فلیٹ ہو چکی ہوئی ہے بس پر یہ ہے کہ جاتے ہیں آس طرح پر جب انہیں ڈن لگتا ہے نا تو یہ جاتے ہیں اندر تو اب یہ میرے خیرہ ہاں یہ فیمیل ہے نہیں یہ میل تھا میل بچارہ فیمیل سے آج کل مار کھا رہا ہے انسلس کہ فیمیل کو بال کی ضرورت ہوتی ہے وہ نوچ لیتی ہے تو اللہ کا شکر ہے مجھے امید نہیں تھی اتنی جلدی کہ یہ بریڈنگ کریں گے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے شروع کر دی ہے اب انشاءاللہ لیٹس سی آگے جب یہ بڑے ہوں گے تھوڑے سے باہر نکلنا شروع کریں گے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں گا تاکہ آپ کو بھی پتا چلتا جائے اچھا کھانا وہی میں دے رہا ہوں یہ نوسن ہے یہ چوکر ہے ساتھ بیچ میں کوئی اور چیز ہے جس طرح گاجر بان گو بھی وغیرہ ٹھا ہے وہ ٹھا ہے مساری ہے وہ کیوں اور بھی نے شروع کرتے ہیں یہ اس نے نچولائی ڈائیٹ میں نے نوسنیشہ کے لیٹھا دیا جائے میں نے اسے شروع کروں گا انگہ کیا اشارڈ سیتے کے لیٹھوں گے کہ ان کیا بھی پتے چلتے کے ساتھ کروں گا اسے کھانا میں میں بہت تک راکھ کریں گیا کچھ بسکٹ کی بھی بھوک لگی ہے اب نے انہیں بنڈ کروں گا پھر ان کو لوسن دے دوں گا کل جو لوسن ڈالی تھی وہ تو اس نے ساری کی ساری جو ہے نا وہ اپنے جیسا آپ نے دیکھا گھر میں لے گئی ہے تو لیٹس سی اب ڈالوں گا تو یہ اس کو شاید کنزوم کریں یہ جو ہے نا وہ اکٹھی کر رہی ہے اور اکٹھی کر کر کے نا یہ اندر لے کے جاتی ہے اور مچارا جو میل ہے اس مکافی ڈرہ ہوئے کیونکہ اس کے بھی بال نوچ لیتی ہے تو یہ اس طرح آج میں نے نوچن ڈالی ہے تو یہ بس اندر جو ہے نا یہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بانی گر کے یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ میں نے لیدہ سے ریکارڈ کی ہے پہلے اس کو میں ایڈیٹ کر کے دور سے میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں یہ کٹھی کر رہی ہے اس ویسے میں نے کی تھی کہ میں نے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طرح کرتی ہے میں نے کہا کل یہ نو مس ہو جائے صبح سے یہ جو ہے نا یہ پکڑ پکڑ کے اندر ڈال رہی ہے ویسے یہ روئی پہلے آلڈیٹی لے کے جا چکی ہے وہ بکروں کی روئی تھی چھتروں کی تو وہ میں نے رکھ دی تھی اب یہ جو ہے اس نے اس کی بھی کافی بال نوچیں کچھ اپنے بھی اتا رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کہ یہ جو میں نے وہ تصویر بھی دکھائی تھی یا میں ابھی بعد میں اس کو ایڈیٹ کر کے جب میں لگاؤں گا تو وہ بلکل نیو بانڈ تھے کوشش کروں گا کل ویڈیو میں دکھا دوں لیکن وہ یہ ہے کہ ذرا اگریسی ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر نہیں ہو پاتا اچھا یہ چھوٹی سی ویڈیو بعد میں میں بیچ میں ایڈ کر دوں گا یہ دیکھیں چوکر کھا رہے ہیں بیچ میں دانا بھی ڈالا ہوا ہے مکس کیا ہوا ہے تو اس وقت یہ شوق سے کھا رہے ہیں لوسن سائٹ پہ پڑی ہے اچھا بیچ میں میں نے وہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بال کاٹ رہی ہے تو بال کاٹ نہیں رہی بال نوچ رہی ہے تو اس کے لئے معذرت تو الفاظ میں ہو جاتے اوپر نیچے تو درستگی بھی کر دینی چاہیے تو اس وقت کھانے پینے پہ توجہ ہے یہ خالی ہوا ہوا تھا ڈبا ادھر میں یہ ہی چوکر ڈال دیتا ہوں اور باقی ہے کہ لوسن وغیرہ اس طرح یہ میں نے لیدہ لیدہ اس وقت سے کر دی تھی کہ کل تو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی تھی تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ بھوکا رہ گیا وہ اور داگ ویسے یہی رہ ہے تو یہ کھانے کی تھوڑی سی بات تھی اوکے جی اللہ حافظ